سغیر میں ہندوستان نے پانچ اگس سن دوہزار انیس کو کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کو آگے بڑھ کے انڈین ٹیلیٹری کا حصہ بنایا اس وقت سے لے کے آج تک جماعت اسلامی اور اس کتے کا ہر غیور آزادی پسند اسلام پسند فرد یہ مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہے اور اس کا حرام دستہ اس پار بجماعت اسلامی تھی آج بجماعت اسلامی ہے کہ اسلام آباد نے پیٹے ہوئے حکمران اگر واقعی تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ مخلص ہیں تو وہ کاؤنٹر روڈ میپ دیں کاؤنٹر روڈ میپ تو رہا ایک طرف چار پانچ دن پہلے پلوچستان کے کسی غیر معروف سینیٹرز کے ذریعے گل گل پلوچستان کو صوبہ بنانے کا بل پاکستان کے سینیٹ میں پیش کر کے تقسیم کشمیر کی بنیاد کو رکھنے اور اسے آگے بڑھانے کا مضموم ایجنڈا آگے بڑھایا جا رہا ہے ایسے میں جماعت سامی آزاد جمہو کشمیر نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس لیے کہ اس بار سید علی کی لانی رحمت اللہ علیہ اشرف سہرائی رحمت اللہ علیہ آر تیگر مجاہد صرف حریت پسند قائدین کی قیادت میں پانچ اگس کے بعد وہ لوگ تقسیم کشمیر کے خلاف کھڑے ہیں استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے اپنا یہ فرض جانا ہمیشہ کی طرح یہ فرض جانا کہ خطہ آزاد جمہو کشمیر اور گلگل بلتستان کے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ مضموم مقاصد کشمیر کی تقسیم کا ایجنڈا آگے بڑھایا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج سارے آزاد کشمیر میں لوگ آپ ہی کی طرح سرکوں پر موجود ہیں جو اس بات کا اظہار ہے کہ یہ قوم اسلام کی سربلندی کی خاطر کشمیر کی آزادی کی خاطر کشمیر کی فیدت کی خاطر اور تقسیم کشمیر کے مضموم ایجنڈے کے مقام